دونوں سرکاروں کے نظریے میں فرق آپ دیکھتے ہیں؟ بلکل ہم نے بہت کوشش کی ہے اور انہوں نے نہ صرف اس چیز کو نامانا ہے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ دوہزار دو اور تین کے بعد میں انہوں نے نقشے کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ایکسچینڈ کرنا بھی منع کر دیا کہ ہم نقشہ آپ کو نہیں دیں گے اپنا نقشہ اور اسی چیز کو ویگ رکھا اور اس کے بعد میں کچھ سالوں کے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پورا کا پورا ناچل جو ہے یہ ہمارا حصہ ہے ہمارے دیش کا حصہ ہے اور اس کو دکشنی طبیت کہہ کہ انہوں نے ایک چائنا کے ایمبیسڈر نے یہ انڈیا کے اندر یہ کلیم کیا تھا کچھ سال پہلے ٹھیک ہے میں لوٹوں گی سر اگر کہیں پہ آپ کو کوئی انپوٹ دینا ہو تو تھوڑا سا اشارہ کیجئے گا وہ فوراں آپ کے پاس آؤں گی بارس پتھان صاحب مطلب گجرات چناؤ سے ہمارچل چناؤ سے نکلے سیدھے توانگ پہنچ گئے اب ایسے وقت پر یہاں کیوں نہیں بولا گیا وہاں کیوں نہیں جواب دیا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ وقت ہے جب آپ سوچیں نا جو سینہ ہے ہماری مجھے اب اس طرح کی پولٹیکس اور اس طرح کی بیانبازی دیکھتی ہے ان پر کیا بیٹھتی ہوگی ان کو تو وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے تھوڑا نا یہاں پہ اچھی اچھی بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے گھروں میں اور بڑے بڑے بھاشن صرف دینے ہے انجنا جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہمارے دیش کے ان بہادر سپاہیوں کا بہت تہ دل سے شکریہ آتا کروں گا ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے تون کے اندر جو یہ چینی سینی گھوس پیٹی آئے تھے ان کو خدڑ کے بھگایا ان کو مار کے دوڑایا اب بات میرے دو تین سوال ہے بھاجہ پاس سرکار سے وہ جواب دے دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے ایک تو سترہ ہزار فٹ اوپر جا کر انہوں نے ہمارے جوانوں کے اوپر اسے ابھی ایسے کرنل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس طرح سے آیا ان کا پروکیشن کرنے کا ایراد آتا ہے نو تاریخ کی رات کو وہ آتے ہیں وہاں پر پورے ارادہ کے ساتھ دس تاریخ ہو جاتا ہے گیارہ تاریخ ہو جاتا ہے بارہ تاریخ کے دن شام کو ایک اکبار میں ریپورٹ آتا ہے کہ اس طرح کا ایک موڑ بھیٹ تون میں ہوا جہاں پر کچھ ہمارے سپاہیوں کو بھی بہادر جوانوں کو چھوٹ لگی ہے چائنیز لوگ بھی کچھ چھوٹ کھائی ہے بھاجہ پاک ایک لیڈر جو اندرہ مرنانچر پردیش کے وہ بولتے ہیں کہ ہاں آٹھ سے دس سولجروں کو چھوٹ لگی ہے تیرہ تاریخ کے دن تک سرکار جاگتی نہیں ہے تیرہ تاریخ کے دن راجناہ سنگھ آ کے پٹل پہ بولتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے معمولی سائیہ تھا تو کیا ہے یہ کیوں چھپانا چاہتی ہے سرکار بات نمبر ایک بات نمبر دو یہ ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندرہ ڈیبیٹ ہو اس ایشو کے اوپر کے دیش جاننا چاہتا ہے ہماری دیش کے نیشنل سیکریریٹی کا مسئلہ ہے تو سرکار خاموش کو ہے موڈی جی کب لال آگ دکھائیں گے کب چھپل انچ کا سینہ کھول کے پبلک کے سامنے آئیں گے اور بتائیں گے ہاں میں نے چین کو بول دیا ہے کہ آج کے بعد ہمارے زمین میں ایک انچ بھی گوسے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا بات نمبر تین ہم نے یہ بھی مانگ کیا ہے کہ چلیے جس جگہ کے اوپر تونگ میں اس طرح کا مربیڑ ہوئے وہاں پر پارلیمنٹ کو سب کو لے کے چلیے ایک کمیٹی جائیں وہاں کب لے کے جائیں گے لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے یہ بھی ہم کو بتا دیجئے بات نمبر چار موڈی نے نڈڈاک میں کہتا ہے نہ کوئی گوسا ہے نہ کوئی گوسے گا نہ کسی کو گوسنے دیں گے پر یہاں تو آپ اگر دیکھیں گے انجنہ جی دیب سانگ دیمشوک یہاں پر بھی گوس چکے ہیں عرون اچر پردیش کے ان کے خود کے نیتا بولتے ہیں کہ یہاں پر ہزار کلومیٹر کے اندر چینی گوس پیٹے آ چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے گھر بھی بنا لیے راستے بنا لیے ہیں سب بنا لیے تو سرکار جھوٹ کیوں بور رہی ہے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے پبلک کے سامنے جھوٹ بولنے کی وجہ ہے یہ درشاطہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ہمارے ندر موڈی جی کی یہ بالکل ناکام ہو چکی انجنہ جی دیکھئے دیش کی پوری جنتہ ہمارے بہادر سینی کو کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی میں اس پر جواب لوں گی ان سے اور خاص طور سے نرندر موڈی جی اس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاتے ہیں اور کیا نتیجہ ہو رہا ہے دیکھ یہ بورڈر پہ نہیں ہوا ہے یہ ہماری تیریٹری میں گھس گیا یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں آپ سے جو پوچھ رہی ہیں دھیان سے سنیے گا جواب دیجئے گا آپ پی اے لے کا کہنا ہے کہ بھارتی سینہ گھسی تھی تو اب آپ نارا کو کیسے بدلیں گے وہ کہہ رہے بھارتی سینہ گھس گئی تھی ہمارے علاقے میں اب آگے کب ٹھیک ہے آپ کی بریفنگ کے ساتھ سے پی اے لے میں بھولا یہاں کے ان کے ارون اچھل پردیش جا پہ ہوا تاونگ میں نہیں نہیں تاونگ کے ان کے خود کے نیتا ان کو نکال دو میشٹر گاؤ کر کے ان کے نیتا انہوں نے کہا کہ گھسے سترہ آزار سرکار پر یہ ہے کہ آپ جانکاری کیوں نہیں دیتے آ کر میڈیا کے ذریعے ہی پوری جانکاری کل شام میں لگ بک سات بجے آنی شروع ہوئی کنفرمیشن ہوا سارے سات جس کے بعد سے آج تک لگاتار اس خبر پر بنا رہا میڈیا کے ذریعے خبر آئی کل شیط کالین ستر چل رہا تھا نو کے بعد سیدھا بارہ تاریخ کو جانکاری ملے کیوں وہ بھی میڈیا کے ذریعے جب شیط کالین ستر چل رہا ہے کیا چھپا رہے تھے صدانچو جی پہلے پہلے تو آنجنہ جی دیکھیں واریس پتھان صاحب کا اسٹیٹمنٹ کو جرہا بیک کر کے دیکھیں گا کیا بول گئے کہ آرنوانچل پردیش سے ایک ہجار کلومیٹر چین اندر آ گیا جناب آرنوانچل سے ایک ہجار کلومیٹر تو کلکتہ بھی کبر ہو جائے گا کچھ بھی بول دیتے اٹھا کے کوئی بھی فیگر کسی بھی پرکار کی چیز بول دینا یہی درشانہ ہے کہ کتنی ذمہ داری سے بات کی جا رہی ہے اور کتنی گہر ذمہ داری سے بات کی جا رہی ہے اب دوسرے کیوں آرنوانچل سے ایک ہجار کلومیٹر کتہ ہوگا بھائی یہ درشکوں کو پتہ ہے اس لیے میں کہنے کا پریاس کر رہا دوسری بات جو آپ نے بات کہی یادی نو دس دسمبر کی رات ہوتی ہے گیارہ دسمبر کو ان لوگ کی بات ہوتی ہے اس کے بات پہلی بات جب وہاں پر کوئی انسیڈنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوکل یونٹ اس سچویشن کو ٹیکل کرنے پر دھیان دیتی ہے اس سچویشن کو نیانترن کرنے میں دھیان دیتی ہے نیانترن کرنے کے بعد جو اسٹیبلش پروسیزر ہے کی چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے اس سوشے کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ان کو منا کیا جاتا ہے اور اس کی ریپورٹ کے ساتھ کے اندر کو بتایا جاتا ہے اور کل رات میں ہی رکشہ منتری نے تینوں سے ناؤں کے ادھیکشوں سے بات کر لی تھی اور میٹنگ کی بات کر دی گئی تھی تو ایسا تو نہیں جب سرکار کے پاس سوچنا آئے گی اس کے انسار سرکار کاروائی کرتی ہے اور دیکھئے مزے کی بات جب اس پش روپ سے کہا گیا کہ چھے ہمارے سینک گھائل ہوئے جس میں کوئی گمبری روپ سے گھائل نہیں اور کوئی حطات نہیں ہوا اس کے باوزود بھارت سرکار کہہ رہی ہے کوئی نہیں آیا چین کہہ رہا ہمارے یا گھوس آیا اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو الہام ہوتا ہے یعنی کہاں سے انتہ پرینہ ہوتی ہے یا آسمان سے سوچنا آتریت ہوتی ہے جو بھارت کہہ رہا اس کو نہیں مان رہے جو چین کہہ رہا اس کو نہیں مان رہے ہمارا ویدیش منتری اور اکشا منتری کہہ رہے ان کو نہیں مان رہے جو پی اے لے کا اسپوکس مرسن کہہ رہا اس کو نہیں مان رہے مگر ساتھ جو میرے من میں ہے وہ ہم منمانی کو ہی ماننے کو تیار ہیں تو اس کارن سے ہی آپ لوگ کی استثیتی اس پرکار کی بنتی ہے کہ جنتہ کی نظر میں دیکھتا ہے جب جب کسی بھی پرکار کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ویپکش ایسا لگتا ہے کہ بیروضی یا دشمن دیش سے زیادہ اپنے دیش کے اوپر آکرامک دکھائی پڑتا ہے یہ سمسیا ہمارے یہاں کے راجنیتی دلوں میں نظر آنے لگتی ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا آتنگواد کا بھی چاہی ہو پاکستان کا بھی چاہی ہو یا چائنا کا بھی چاہی ہو ایک بشے بتا دیجئے جس میں کھڑے ہو کہ کڑے شبدوں میں آتنگواد کیا لچنا کی ہو سدانچو جی لیکن مجھے اپنے پرشن کا ابھی تک جواب نہیں ملا اسی لئے دوبارہ آپ سے پوچھ رہی ہوں لے سی کو ریزولف کرنے کے لئے جیسا کی جنرل ملک بھی کہہ رہے تھے اس کو نقشے پر پوری طرح سے ڈمارکیٹ کرنے کے لئے آج سال سے آپ سرکار میں آپ ہے نا سر کیا افرٹ کیا ہے اس طرف آپ کیا آگے بڑھنے ہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس پر کوئی جواب ہی نہیں دے رہے پہلی بات تو ہم یہ بتا دے پہلی بات ہاں میں بتا رہا ہوں ہاں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ جو لائن ڈراؤ کی گئی تھی بریٹس ٹائم میں وہ بھارت اور طبت کے بیچ ڈراؤ کی گئی تھی وہ پورتہ آز پوسٹ تھی اس میں کئی کئی کلومیٹر تک کا ایریا پوری طریقے سے انڈیٹرمنٹ ہے جس کو کی چین نے کبھی ڈیٹرمنٹ نہیں کیا 1993 میں ایک بار یہ سمیں آیا تھا جیسے ہماری LOC ہے پاکستان بورڈر پہ اس سمیں یہ ہو گیا تھا جو سینہ جہاں پر ہے کم سکم اسی کو لائن آف ایکچول کنٹرول مان لیا جائے یعنی موجودہ اس ستی مگر ایگریمنٹ میں سے موجودہ ورڈ چین کے دباؤں میں ہٹا دیا گیا تو وہ پھر آز پسٹ رہ گئی آج سمسیہ یہ ہے کہ ایک پرکار سے طبت پر ہی قبضہ کر رکھا تھا ایگریمنٹ طبت کے ساتھ تھا اور کلومیٹروں کا ریزولو ہے اور اگر دوسرا پکش اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہے یعنی جمین کا ایک بیواد ہے دوسرا کہہ جی ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے خود ہی جمین ایک پرکار سے ہارپ لی تھی ایک زمانے میں تو اس کارن سے یہ سمسیہ آتی ہے کہ جب دوسرا پکش ایمانداری سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو کم سے کم ہم یہی اس سے منوا لیتے ہیں اس جمانے میں جب وہ بات کرنے کی ٹیبل پہ آیا تھا آخری بات کہ جو موجودہ اس ستی اسی کو مان لیں گے تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے ہاں اتنا ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 62 کے بعد یدی ایک بار چین کیول ہمارے پکش میں جھکا ہے تو تب جب اس نے سککم پر بھارت کا دعویٰ مان لیا اور اپنا دعویٰ چھوڑ دیا وہ 2003 میں اٹل بیہری باج پی جی کی بیجنگ یاترہ کے دوران اس کے علاوہ آج تک 62 کی وار کے بعد چائنہ نے کبھی بھی کوئی بھی ایک سٹپ پیچھے نہیں کیا اور دوسرا موڈی جی کے زمانے میں چائنہ نے پہلی بار یہ ایکسپٹ کیا آفتر بھی اتنام وار کہیں بھی کہ اس کی سینہ پیچھے ہٹی یا اس نے یہ مانا ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی گھوس آیا انیتہ میرے مطر بتا دیں چین نے کب یہ مانا پچھلے چالیس سالوں میں کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا ہاتھ واہ اس کے علاقے میں کوئی گھوس آیا